ہر بزنسمن اور انٹرپرنیور چاہتا ہے کہ اپنے بزنس کو بہتر سے بہتر بنائے اس کی زیادہ سے زیادہ مارکٹنگ کرے اور اس کام میں بلوگز ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں لیٹس سی ہاؤ ایک تو یہ کہ اگر جو بزنس ہے اس نے خود اپنا بلوگ بنائے ہوئے تو ظاہر ہے وہ اس میں اپنے بزنس کے لیے سپورٹ لے سکتے ہیں اور اپنا میسیج جو ہے لوگوں تک زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اگر بلوگ ہوگا تو بلوگ کے ساتھ ویب سائٹ بھی پبلی سائز ہوگی اگر لوگ بلوگ کو وزٹ کریں گے تو اتنی زیادہ لوگ ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں گے اس کمپنی کی یا اس پرادکٹ والوں کی تو اس طرح ویب سائٹ کی ٹرافک میں بھی اضافہ ہوگا کسٹمر ریلیشنز میں اضافہ ہوگا بہتری ہوگی اور ویسے ہم جب کسی کارپوریشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ایک کسی کانکریٹ بیلڈنگ کو سوچتے ہیں یا ان کے لوگوں ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن اگر بلوگ ہوگا تو اس میں ایک ہیومن سا انٹریکشن ہوتا ہے اس کا اپنا ایک کیونکہ سٹائل ہے انٹریکٹ کرنے کا تو اگر وہ ہوگا تو there will be a personal connection between the customers یا جو buyers ہیں اور جو product بنانے والے ہیں یا جو service offer کرنے والے ہیں تو اس کا ایک ہیومن فیس ہوگا اور اس کی ایک brand loyalty ہو سکتا ہے لوگوں کی زیادہ ہو جائے اگر وہ بلوگ کو use کر رہے ہیں subscribe کر رہے ہیں اور اس سے relate کر رہے ہیں اور اس میں ان کو اپنے جیسی باتیں ہیں اپنے مطلب کی باتیں یا values نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کو اگر کوئی اچھی چیز لگتی ہے بلوگ ایک shareable چیز ہے social media پر share کیا جا سکتا ہے as opposed to کوئی print media کا ad ہے یا tv commercial ہے وہ share اس طرح نہیں کیا جا سکتا تو یہ shareable چیز ہے تو اس کے social media پر یہ چل بھی پڑتی ہے اور for that reason اس کی long term reach ہے جہاں commercials چل کے ختم ہو جاتے ہیں یا billboard کے اوپر لگے رہتے ہیں یہ جو ہے بلوگز جو ہے یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ وائرل ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آج آپ نے کوئی بلوگ ڈالا ہو کسی company نے اور ایک مہینے بعد وہ کہیں کوئی دیکھے اس کو اور اس کو اچھا لگے اور وہ social media پر ڈالے اور اس کے circle سے کرتا کرتا وہ spread کر جائے تو اس کی life ہمیشہ رہتی ہے it's never dead a blog always remains alive وہ کسی بھی وقت جو ہے popular ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے so that is how it works اس کے علاوہ website کے اوپر ہر وقت آپ content جو serious دوسرا جو content ہے وہ نیا ہر وقت نہیں آسکتا لیکن blogs جو لکھے جاتے ہیں وہ regularly اس میں add ہو سکتے ہیں اور اس طرح website بھی alive اور fresh اور current رہ سکتی ہے اور اس میں جو ہے لوگوں کے ساتھ تو آپ ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں کوئی کسی نے اگر پوچھا ہے یا کوئی میڈیا میں ایسے بات آئی ہے کہ اس company نے یہ کیوں کیا یا یہ product کیوں ہے یا prices کیوں بڑھائیں یا اپنے workers کو یہ کیسے treat کر رہے ہیں etc تو ان issues کو respond بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو ایک authority بھی establish کر سکتے ہیں اگر لوگوں کی باتوں کا صحیح وہ جواب دے رہے ہوں گے اور اس طرح سے لوگوں میں اور ان کے بیچ پہ trust بھی create ہوگا otherwise normally ہم چیزیں تو خریدتے ہیں بہت ساری companies سے لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چور ہیں یہ بس ان کو صرف منافع کا پتہ ہے etc but a blog will give a human face and a human touch to an organization اس کے علاوہ ایک اور یہ ہوتے ہیں blogs جو business کے بارے میں ہوتے ہیں وہ business والے خود نہیں چلا رہے لیکن کوئی اور اس کے بارے میں چلا رہے ہیں جس میں کہ ideas دیے جاتے ہیں information share کی جاتی ہے کوئی best practices ہے کوئی نئی research ہے وہ بتائی جاتی ہے اور motivate اور inspire کیے جاتا ہے small businesses کے بارے میں الگ آپ کو blogs مل جائیں گے بڑی corporations کے بارے میں الگ finances manage کرنے کے یا marketing کے different different چیزوں کے لیے یہ سارے blogs آپ دیکھ سکتے ہیں internet کے اوپر کچھ ہم sample blogs دیکھتے ہیں کہ marketing سے related یا businesses سے related blogs کیسے ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس generation جو کپڑوں کی ایک outlet ہے ان کا blog ہے اور یہ بہت سارے جو کپڑوں والے businesses ہیں وہ یہ اس روٹ کو نہیں لے رہے marketing کے لیے but it's a smart move انہوں نے اس میں بہت سارے general interest کے articles ڈالیں yet اس میں گھوم پھر کے بات اس پہ آتی ہے کہ کپڑے آپ کیسے خرید سکتے ہیں so they're selling their product yet جو لوگوں کے problems ہیں جیسے کہ budget کے اوپر وہ چیزیں خریدیں وغیرہ اس کو بھی تھوڑا سا انہوں نے cater کیا وے let's see ان کے کس طرح کی entries ہیں بلوک کے اوپر how to dress for your zodiac sign تو جو مہینہ ہے اس کے حساب سے انہوں نے یہ ورگو کا شاید مہینہ ہوگا اس کے حساب سے انہوں نے دیا ہوئے یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ email اور name لکھ کے آپ اپنا subscribe کر سکتے ہیں انہوں نے کہ get the latest scoop یعنی کہ وہ email base اپنی بنا لیں گے and they can keep reaching you and keep getting in your inbox with their emails and new information یا offers وغیرہ so that's a smart marketing option also اس کے بعد یہ ختیجہ رحمان جو ان کی creative director ان کا interview ہے so again adding a human face to it it's not some corporation جس میں لوگ دل سے لوگ بیٹھے پیسے گن رہے ہیں اور کما رہے ہیں صرف پر یہ ایک glamorous سی اور smart سی خاتون ہے trends کے fashions کے بارے میں ہے yet وہ یہ بھی message دے رہے ہیں کہ ان کو آپ کی پرواہ ہے اپنے clients کی پرواہ ہے سی کے بارے میں بھی تھوڑے سی میٹ سمر شاپ یں اس میں بھی یہ ہے کہ کم خرچ میں آپ کیسے کپڑے بنا سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کا issue ہوتا ہے کہ پیسے خرچ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا afford نہیں کر پا رہے ہوتے بر they don't say it اور اس کو چھپاتے ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کو اکنالجز کر کے لوگوں کے problem کو اور اس کا کوئی solution دیا ہو so again they are showing that they care they are showing that they understand لوگوں کے کیا issues ہیں so it's it's a very smart blog اور بھی اس میں اس طرح کی interviews بغیرہ ہیں so this gives you an idea کہ یہ کیسے انہوں نے اپنا اس کو marketing کے لئے use کیا ہو ہے اس طرح کا ایک ہے vlog بھی ہے یہ nadia خان جو tv actress انہوں نے بنایا ہو ہے اس میں یہ products sell بھی کرتے ہیں out style کے نام سے تو products کی sale بھی ہے اس میں اور اس کے جو make up سے related ہیں tutorials ہیں اس میں you can اور بہت سارے different topics جو اسی appearance اور جو beauty related topics ہیں اس کے اوپر انہوں نے کیا ہوئے لوگوں کے پاس وقت کم ہوتے تو انہوں نے how to do everyday make up لیکن یہ کہ اس میں ساتھ انہوں نے چیزیں بیچنے کا بھی اپنا ایک angle رکھا ہوئے so that makes it a very personal and انٹریکٹیو سی چیز tutorials وغیرہ دیئے ہوئے جیسے کہ کوئی دوسری دوسری دوسرے کو سکھاتی ہے yet actually وہ چیزیں بیچ رہے تو اس میں یہ سارا کچھ اور وہ جو tutorials ہیں اس میں بھی وہ certain products کو promote کر رہے جو کہ پھر آپ ان سے خرید products کو ریٹ کرتے ہیں تو اس کے it's a very popular one ان کی ویب سائٹ کے اوپر بہت ٹرافک ہے اور جب ہم monetize کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ساری اس میں he's making a lot of money کیونکہ ان کا ٹرافک اتنا زیادہ ہے اور ان کے جو product کے انیلیسز ہیں وہ مشہور ہیں کہ یہ unbiased کرتے ہیں انہوں نے خود بھی اپنے بلوک کے اوپر لکھا ہے کہ unbiased analysis ہوتا ہے اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے اور companies ان کو approach کرتی ہیں اور اپنے products کے analysis بھی کراتی ہیں کیونکہ اب انہوں نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے اور جس نے کوئی product خریدنا ہوتا ہے وہ بہت سے لوگ اس بلوک پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا ریٹنگ ہے یا اس کے pros اور cons کیا چل رہے ہیں let's have a look اس میں best iphone accessories کا انہوں نے بتایا ہے اور جو دوسرے لوگ نے کہا ہے اس کے بارے میں اور different ان کے heads ہیں کمپیوٹر اور technology کے بارے میں ہے wireless earbuds انہوں نے بتایا ہیں اس سال کے 2018 کے لئے smart watches کوئی IT related بہت زیادہ ہے اور باقی کے health related اور دوسری جو ہیں اس میں اتنی چیزیں نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں اس کی بہت ان کی ٹرافک ہوگی کیونکہ یہ لوگ اکثر gadgets سکتے ہیں کہ ہمارا یہ health کا product ہے ہمارا beauty کا product ہے آپ اس کو بھی review کر دیں تو اسی طرح sports and outdoors کی بھی اتنی ساری entries نہیں ہیں mainly IT ہے لیکن یہ کہ this blog has a good reputation جس کی وجہ سے کس کی traffic بھی زیادہ ہے اور اس کو advertiser of marketeers بھی approach کر رہے ہیں اگر آپ اپنا blog بنائیں اور آپ اس میں product analysis شروع کر دیں یا وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس میں آپ کی traffic زیادہ ہو جائے تو پھر آپ اس کو monetize بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ نیش جو ہے آپ دھونڈ کے اگر کام کریں تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں تو اگر IT کے بارے میں بہت سے products کی analysis already موجود ہے اور make up کے products کی بھی ہے آپ کسی اور طرح کے products کی analysis کر سکتے ہیں آپ schools کی analysis کر سکتے ہیں اکثر parents جیسے سوچ رہے ہوتے ہیں بچہ کہاں ہم کے school میں ڈالے so you can analyze the pros and cons of schools لیکن یہ ہے کہ آپ کی survey complete ہونا چاہیئے research اچھے ہونے چاہیئے so that you have a good reputation اور یہ reputation now کہ آپ sides لے رہے ہیں یا آپ بدلے لینے کے لئے کسی کو اچھا اور کسی کو برا